موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش باش ہوں گے ویلکم بیک ٹو یومی ریسی فور تو دوستو آج ہماری کچن میں بننے جا رہا ہے افتاری کے لیے مزے دار سا سپرنگ رول وہ بھی ہوم میڈ سموسا پٹی کے ساتھ تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سکھوں گے بہت ہی مزے کی ریسپی آپ افتاری میں ضرور بنائیں آسانی سے گھر میں آپ سابسو تھری چیزوں کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کی فیلنگ تیار کریں گے تو ڈو کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں دو کپ میدہ لیا ہے آپ اس کی کونٹیٹی اپنی ضرورت کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنے آپ کو بتانے ہو ٹو ٹیبل سپون اوئل لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے تو آئیے اس کی ڈو بنا لیتے ہیں اور پھر اس کا اگلا سٹیپ کریں گے ایک بول میں میں نے میدہ ڈال دی ہے اس میں ڈالیں گے نمک اوئل اوئل اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ یہ تھوڑی سی کرسپی ہو جاتی ہے اگر آپ گھی ڈالیں گے یا بٹر ڈالیں گے تو پھر یہ کرسپی اتنی نہیں رہ گی اس سے سوفٹ ہو جاتی ہے اس کی پٹی پہلے بھی میں آپ کو لیکویڈو سے بنانا سکھا چکی ہے اس موسے وہ بھی آپ بنا کے اس سے بھی آپ سپرنگ رول بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت آسان طریقہ ہے اور یہ بھی آسانی سے بن جاتی ہے کوئی مشکل نہیں ہے بازار جیسے آپ سپرنگ رولوں سموسے گھر میں بنا سکتے ہیں اس سے اس کو اچھی طرح مکس کیا اب اس میں پانی تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور ڈو بنا لیں گے بہت سخت رکھنی ہے بہت نرم نہیں رکھنی اس کو اچھے سے گھن دیں گے پان سے چھے منٹ کے لیے اس کو گھن دیں تاکہ اس کے اندر کوئی بھی لمس نہ رہے کوئی بھی گھٹلی نہ بنے کیونکہ جتنا اچھا آپ کا آٹا بنا ہوا ہوتا ہے جتنی اچھی آپ کی ڈو بنی ہوتی ہے آپ کے سموسے یا سپرنگ رول اتنے ہی اچھے بنتے ہیں اس کو پان سے چھے منٹ ایسے ہاتھوں سے گھن دیں گے دو منٹ اچھے سے گھن لیا یہ ریکھیں یہ اتنی سخت ہونی چاہیے یہ دیکھیں اب اس کو دس سے پندرہ منٹ کا ریست دیں گے اور تب تک ہم جو اس کی فیلنگ ہے اس کے انڈریڈن آپ کو بتائیں گے اور فیلنگ بنانا بتائیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کی پٹیاں بھیلیں گے اپنے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں ویجیٹیبل سپرنگ رول بنا رہا ہوں اگر آپ چاہیں تو چکن کے بھی یا میٹ کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں صرف ویجیٹیبل سپرنگ رول بنا رہا ہوں تو جو جو چیزیں میں نے لیا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک چھوٹی پیاز لیا اس کو چوپ کر لیا ہے ہاف کپ گازرے لیے ان کو بوائل کر لیا ہے دو چھوٹے آلو لیے تھے ان کو بھی بوائل کر لیا ہے کوٹر کپ مرے لیا ہے سویٹ کونز دو ہری میرچے لیے ان کو چاپ کر لیا ہے ہاف کپ مٹر لیا ہے ان کو بھی بوئل کر لیا ہے ہاف ٹی سپون کتاوا دھنیا لیا ہے ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس لیا ہے ون ٹی سپون نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون لال میرچ کا پاورڈر لیا ہے ٹو ٹی سپون اوئل لیا ہے ہاف ٹی سپون زیرا لیا ہے آپ ان سبزیوں کی کونٹیٹی اپنی مرضی کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنے آپ کو سپرنگ رول بنانے ہو اس حساب سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہئے تو اپنی مرضی کی کوئی بھی سبزی سپرنگ رول میں ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو تو اس کی فلنگ تیار کر لیتے ہیں پین میں میں نے اوئل ڈال دیا اس میں زیرا ڈال دیں گے اور اس کو ایک منٹ کے لیے پکائیں گے ہلکا سا زیرا اپنی خوشبو دینا شروع کرے گا تو پھر اس میں سبزیاں ڈالیں گے اب اس میں ڈال دیں گے پیاز اس کی خوشبو آنا شروع ہو گے زیرے کی پیاز ڈال دیں گے ہلکا سا اس کو سوتے کریں گے ٹھیکسنے پیاس کھولکا سے سوتے کرنے کے بعد ہم اس میں نمک اور لانچ ڈال دیں گے چلی فلیکس اور سوکھا دھنیا اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے دو سے تین منٹ میں نے مسالوں کو پکا لیے پیاس کے ساتھ اب اس میں ڈال دیں گے دالوں گاجر مرتن مرتن پیٹ کون اب اس ساری سبزیوں کو بھی دو سے تین منٹ پکانا مکانے کے ساتھ میڈیم فلیم کے سبزیوں کو میں نے اچھے سے پکا لیا ہے اب اس کے اندر ڈال دیں گے ہری میڈج اس کو مکس کریں گے اور فیلنگ ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو تھڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور فلیم آف کر دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم پٹیاں تیار کریں گے دو ہماری سے تھوڑ چکی ہے اب اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے ایک سائز کے سارے پیڑے بنا کے رکھتے جائیں گے یہ رکھیں ایسے ایسے میں بنا کے رکھتی جاؤں گے سارے پیڑے ایسے بنا لیں گے ایک دفعہ پھر ساری روٹیاں پھیلیں گے پیڑے میں نے سارے بنا لی اب اس کی روٹیاں پھیل لیں گے ایک ہی سائز کی سارے روٹیاں ملیں گے سارے پھر 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 سارے پھ ہے یہ دیکھیں اس طرح ایک روٹی بھیل لیا ہے میں نے تھوڑا سا اویل لیا ہے بریش کے ساتھ اس پہ تھوڑا سا اویل لگاؤں گی ہلکا ہلکا ہمیں تھوڑا سا ڈرائی آٹا اس کو کر دیں گے سائٹ پہ اسی طرح میں دوسری روٹی بھی بنا لوں گی ہمیں گا ہے اس کو اس کے اوپر رکھ دیں گے ایسے اس کے اوپر رکھا ایک ہی سائز کی بیلنی ہے اس کے اوپر بھی تیل برش کرنا ہے ہلکا سا اس طرح یہ چپکیں گے بھی نہیں اور بہت کرسپی بنیں گے تھوڑا سا ڈرائی آٹا اور اس طرح میں باقی بنا کے ان کے اوپر رکھتی جاؤں گی ساری روٹیوں میں نے بیل لی ہے اب ہلکا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور دوبارے ان کو ہلکا ہلکا بیلیں گے تاکہ یہ اور پتلی ہو جائیں ایک ساتھ ملیں گے تو ایک جتنا سائز آئے گا سب کا ایکولی آپ ان پٹیوں کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور ان سے سموسے بنائیں سپرنگ رول بنائیں جو مرضی بنائیں بہت ہی اچھے بنیں گے گھر کی بنی ہوئی ساف ستری پٹیاں اچھے سے بیل لیں گے ان کو روٹیوں میں نے اچھے سے بیل لی ہے اب ان کو دوے پر ڈالتے ہیں اور پکانے کی ٹرائے کرتے ہیں روٹیاں ساری بیلنے کے بعد اب اس کو پین میں ڈالیں گے یا دوے پر جو بھی آپ کے پاس ہے ایک ساتھ ہی میڈیم فلیم پہ ان کو کھونے دیں گے ہلکا سا جب یہ ایک طرف سے کھو جائیں گی تو ان کی سائیڈ چینج کریں گے دیکھیں اسی طرح دوسری طرف سے بھی کھو Using vit ایک طرف سے بھی کھو چکے روٹیوں دوسی طرف سے بھی تو اس اس طرح ان کو اتارتے جائیں گے ان کو کھونے دیں گے ایک طرف سے اور پھر زیادہ کھ کی کے آئیں گے ان کو اتار لیں گے سائیڈ پہ کر دیں گے اور پھر اس کو پلٹ دیں گے اسی طرح ایسے کر کے ساری اتارتے جائیں گے اور پھر رکھتے جائیں گے اس کے بعد ہم ان کی پٹیاں بنائیں گے ساری روٹیاں میں نے اچھے سے بنا لیا ہے یہ دیکھیں اتنی کک ہونی چاہیے اس سے زیادہ کک نہیں ہونی چاہیے اور فیلنگ بھی ہماری تھنڈی ہو چکی ہے تھوڑا سا میدہ لے کے اس کا میں نے پیسٹ بنا رہی ہے جوڑنے کے لیے تو اب ان کو فیل کرتے ہیں سائیڈوں سے میں اس کے کنارے تھوڑے تھوڑے کاٹ ہوں گی تاکہ یہ چکور شیپ میں آئیں جتنی بڑی آپ کی روٹی ہوگی اتنا بڑا سپرنگ رول بنے گا وہ مجھے درمیانے سائز کے چاہیے تھے تو میں نے درمیانے سائز کی روٹی بنائی ہے تو میں نے ان کے کنارے کاٹ لیے اب اس میں فیلنگ رکھیں گے جتنی آپ کو اپساند ہے اتنی آپ رکھیں اس کے کناروں پر برش کریں گے جو میں نے پیسٹ بنا کے رکھا ہے اس کو جھوڑنے میں مدد دے گا یہ دیکھیں ایسے اس کو بند کیا اس کو اوپر اٹھایا اور اسی طرح یہاں پر تھوڑا سا پیسٹ یہ اس کو فیل کیا یہ دیکھیں یہ فیل ہو گیا اور اسی طرح میں سارے بنا لوں گی اور پھر اس کے بعد ان کو فرائی کرتے ہیں سارے رول میں نے بنا لیا اب ان کو فرائی کرنے کی طرف چلتے ہیں پین میں میں نے اویل ڈال دیا اویل ہمارا گرم ہو چکا ویکٹ کر کے رول ڈالتے جائیں گے ان کو فرائی بنے دیں گے میڈیوم پلیم پہ ان کو آرام سے اچھا سا کلر آنے دیں اور پھر ان کی سائڈ چینج کریں گے ایک طرف سے اچھا سا کلر آگے ان کا یہ دیکھیں اب ان کی سائڈ چینج کرتے ہیں دوسری طرح سے بھی اسی طرح کلر آنے دیں گے اور پھر ان کو ڈش آف کریں دوسری طرح سے بھی رول ہمارے اچھا سے فرائی ہو چکے ہیں مزے دار سے ہمارے سپرنگ رول ریڈی ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں ہوم میڈ سموسا پٹی کے ساتھ اس کو بنایا ہے آپ اس کی ڈو بنائیں اس کی پٹیاں بنائیں اس کو فریز کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ پہ دل کریں آپ سپرنگ رول یا سموسا بنا سکتے ہیں اور اس سے بہت ہی آسانے سے آپ گھر میں چیزیں بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں کومیٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے تاکہ نئے آنے والے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اللہ حافظ